بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں نے نگرہ وزیر داخلہ بکتی اور کنیٹر ابلو کے بیارات کو دیکھ کر شدید دجکہ اور سطمہ پہنچا وہ کہ میں امریکہ میں اتہاں پذیر ہوں اور دس ہزار میل دو رہنے کے بعد بھی ان حالات پہ میری کڑی رضا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کی نگرہ سٹ اپ کو انتخابات کرانے کے لیے مقرر کیا تھا پاکستان کی پولیسیز یا پولیسیز کے اندر چینجز گانے کے لیے یہ اس پر اپنا انپٹ دینے کے لیے ان کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے پاکستان نے اور سینٹر اپڑوں نے بیہاریوں کو یعنی بحالفاظ دیگر پاکستان میں رہنے والے مہاجر خاندانوں کو للکارہ ہے وہ جن کے آبا اجداد نے بیس لاکھ جانوں کا نظرانہ دیکھ کر پاکستان بنایا وہ بیہار جس کے پٹنا کے رائٹس پاکستان کی تاریخ کے سمیلے باب ہیں جس کی بنیاد میں پاکستان ماجرہ وجود میں آیا اگر پٹنا رائٹس نہیں ہوتے اور ساٹھ ہزار لوگوں کا قربانی نہیں دی جاتی قائد پاکستان پاکستان نہیں بن پاتا اس کے نتیجے میں قائد عظم محمد علی جنہ نے اپنے الفاظ میں خود پاکستان کے ان لوگوں کی قربانیوں کو سر آیا اور قائد عظم کا لقب بھی پٹنا کے جلسے میں ہمارے دوست کرنل اکبر کے مامو نے جنہ صاحب کو خطاب دیا تھا ان قربانیوں کو فراموش کرتے ہوئے بکتی صاحب نے جن کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان کا قدار کسی قربانی کے اندر نہیں تھا لیکن پھر بھی ہم پاکستان کی غیور عوام کی عزت اور قدر کرتے ہیں بیہار اسیمبلی اور یوپی اسیمبلی اور بنگال کی اسیمبلی وہ بہت اسیمبلیز تھیں جنہوں نے پاکستان کے قیام کے لیے اپنے list subscription پاس کیا گئے نہ تو پنجاب اسیمبلی نے پاکستان کے فیور میں majority resolution پاس کیا نہ صد اسیمبلی نہیں کیا نہ ملوچستان نہیں کیا اور نہ صحرحت میں کیا لیکن پاکستان پہ حق آج پاکستان پہ ان کا حق جنہوں نے پاکستان کیلئے خطبانی دی انہوں نے سرپ کرنے کی کوشش کی جاتی رہی یہ کہ باقی نے وار کیے جاتے رہے کبھی کوٹر سسٹم کے نام پہ کراچی کو دبایا گیا کراچی کی عوام کو روکنے کی کوشش کی گئی کبھی ان کے ساتھ کسی نہ کسی اسٹائل میں دسکرمنیشن کیا گیا اور لوگ خاموش رہے لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے جب میں بکٹی صاحب کو یہ کہتا ہوں کہ جو تم سینٹ کے اندر اس طرح آپ کو منظور کر کے دکھاؤ یہ بہاجر یا بہاری پاکستان کے شہری نہیں ہیں اگر تمہارے اندر یہ عمت اور اچھرت ہے تو پھر ہم تمہیں بھی اخوانوں تعداد اندر یہ دکھائیں گے کہ ہمارا کتاک پاکستان کو پہ ہے تو حملہ کرنے کی کوشش نہ کرو اس غیور عبام کو جس نے پاکستان کے لیے ہمیشہ آپ کو بانی دی ایک نئی دو کربانی اپنے پانچ ہزار سال پرائی دھرتی کو چھوڑ کر نظریہ پاکستان کے لیے پاکستان آئے بشکی پاکستان میں پاکستان کو ڈیفرینٹ کیا افواج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ لڑتے رہے آج بھی اگر ڈھاگا کے اندر پاکستان انبیسی کے لیے پاکستان کا پرچپ لیرتا ہے تو اس کا نام بیاری کیمپس ہے لیکن آج بھی پاکستان کے اندر سندھ کے اندر سندھ دیشتی لال جھنڈے نظر آتے ہیں پاکستانی کون ہے مجھے بتاؤ جس نے پاکستان کے لیے لہودیا یا جس نے پاکستان کے مذہب کیے اور پاکستان کو لوٹ کر جائدہ دیں لندن اور امریکہ میں بنائی یاد رکھنا ہمارا اور تمہارا رشتہ کیا ہے ہمارا اور تمہارا رشتہ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ ہے